اور فرنز یہ ہے جی ڈیجٹل کنٹرول ہائر کا ڈبل ڈور ریفیجریٹر تو اس وقت اس میں پرابلم یہ آ رہی ہے کہ یہ الیکٹرک ہونے کے باوجود بھی کام نہیں کر رہا ہے اور دیکھیں اس کی ہم نے الیکٹرک آن کی ہے تو اس کے باوجود بھی یہ فنکشن نہیں کر رہا ہے اور خاص طور پر اس کا جو ڈسپلی ہے وہ تو بالکل بھی آن نہیں ہو رہا ہے تو اب یہاں پہ کمپلین جو انہوں نے آنڈر نے کی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا فریج بجلی تو آ رہی ہے لیکن اس کے باوجود کولنگ نہیں آ رہی ہے تو دیکھیں میں آپ کو اس کے بیک سے پہلے ایک مسٹیک دکھاتا ہوں بہت بڑی مسٹیک ہے تو اس مسٹیک کو آپ بھی ریپیٹ مت کیجئے گا اگر آپ کے گھر میں یہاں آپ نے ایسا کوئی دیکھا ہے کسی کو لگائے ہوئے تو یہ کام مت کریں تو اوریجنلی جو ہے وہ فریج کے ساتھ تھری پین پلگ آتا ہے لیکن تھری پین کے اوپر جو ہے وہ ٹو پین پلگ پلگ لگا ہوا تھا دیکھیں ایسے کچھ لگا ہوا تھا تو اب ہم نے اس کو کاٹ دیا ہوا ہے اس پلگ کو کیونکہ یہ جو ٹری پین پلگ ہے اس میں دیکھیں پرابلم آ چکی ہے اور اس کے نیوٹرل سائٹ دیکھیں مکمل طور پر برسٹ کر چک ہے اور اس میں بہت زیادہ شارٹ سر کٹ آ چکی اور یہ ہل رہا ہے بالکل مکمل طور پر اور دیکھیں اندر سے بلکل خراب ہو چک ہے تو اس کی وجہ سے یہ پی سی پی جو ہے میرے خیال سے یہ دوسری دفعہ خراب ہو چکے لیکن اس سے پہلے جو آنے والے ٹیکنیشنز ہیں ان میں سے کسی نہیں یہ دیکھا اور ابھی دیکھیں ہم نے ٹیمپریلی جو ہے وہ لائن نیوٹرل کو پراپرلی طریقے سے انسٹال کیا ہوا ہے اب یہاں پہ اس کے بیک پہ دیکھیں اس کا جی باکس لگا ہوا ہے اور یہ اس کے اندر جی پی سی پی بورڈ ہے اس کا کنٹرول سسٹم ہے جو کہ اس کے ڈیجٹل ڈسپلی کو جو ہے وہ کنٹرول کرتا ہے اور اس کے علاوہ اس کے کمپریسر کو کنٹرول کرتا ہے تو ابھی ہم اس کو کھول لیتے ہیں اور کھولنے کے بعد اس میں سے پی سی پی ہمیں نظر آئے گا اور پہلے سب سے ہم اس کے فیوز وغیرہ چیک کریں گے کوئی فیوز وغیرہ برن تو نہیں ہوا کیونکہ اس کا سوچ دیا تھا اس میں فلیکچویشن ہو سکتی تھی پاسیبلٹی موجود تھی کیونکہ وہ خراب ہو چکا تھا اور یہ رہا جی اس کا پی سی پی تو ہم نے اس کا فیوز چیک کیا تو اس کے فیوز میں کوئی پرابلم موجود نہیں ہے اس وجہ سے ہم اس کو لے جائیں گے جی ورکشاپ میں اور اس کا جو کمپریسر ہے دیکھیں دو سو بیس وولٹ اور اے ون تھرڈی فور اے گیس کے ساتھ آتا ہے اس فریج میں اور یہ رہی جی اس فریج کی سپیسیفیکیشنز اور اس کے علاوہ اگر تھوڑا زوم کر کے دیکھا جائے تو اس کا موڈل نمبر اب اسی بی کو ہم جی ورکشاپ میں لے آئے ہیں تو تو یہاں پہ ہم اس کو پرپلی چیک کر لیتے ہیں تیسٹ کر لیتے ہیں اور اس کو رپیئر کرتے ہیں تاکہ اس سب سے پہلے اس collectroom تو یہاں پہ سب سے پہلے اس پی سی پی سی بی کو سمجھتے ہیں کہ یہ پی سی بی کیسے کام کر رہا ہے اور اس میں کیا کیا لگا ہوا اب یہاں پہ سب سے پہلے اس کی انپورٹ اور ایٹر پوٹس کو دیکھتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں l Martin اور Neutron کے پینے لگی ہوئی ہیں تو پہلے پینن جو ہے وہ نیوٹر کے لیے اور سیکنڈ پین جو ہے وہ آہ لائن کے لیے لگائی گئی ہے اس کے بعد اگر تھرڈ پین کو دیکھا جائے تو وہ کمپریسر کے لیے ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ایک بلیو کلر کی جو ہے وہ ریلے لگی ہوئی ہے تو یہ بلیو کلر کی ریلے جو ہے وہ کمپریسر کو آن کرنے کے لیے ہے تاکہ کمپریسر کو سٹارٹ دیا جا سکے لیکن یہ کچھ سیکنڈز کے بعد لگتی ہے چلتی ہے اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں چار اور پانچ اور ریلیز لگی ہوئی ہیں لیکن یہ مختی فنکشن کے لیے ہیں تو یہاں پہ ہیٹر اور یہاں پہ پیچھے جو ہے بیک سائیڈ پہ اس کے دو والو لگے ہوئے ہیں جو کہ گیس کو آن کرتے ہیں اس کے بعد یہ دیکھیں یہاں پہ لگائے گی یہ جی زیڈ این آر لگی ہوئی ہے تو یہ ایک پوٹیکشن ڈیوائس ہے جو کہ کنٹرول کرتی ہے اور والٹیجز کو اگر والٹیجز زیادہ آ جائیں گے تو یہ جو ہے وہ شارٹ سرکٹ ہو جاتی ہے اور اس سے یہ فیوز جو ہے وہ جل جاتا ہے اور باقی کا جو پیسی بھی ہوتا ہے وہ اس سے بچ جاتا ہے اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں فیوز کے بعد یہاں پہ لائن فیلٹر اور ایک کپیسٹر لگایا گیا تو میں آپ کو بیک سائیڈ سے دکھاتا ہوں تو دیکھیں یہاں پہ الیکٹرک آتی ہے اس کے بعد اس فیوز میں آتی ہے فیوز سے پھر آگے دیکھیں یہاں پہ لائن کہ سپائکس کو کنٹرول کر کے آگے سموتھ الیکٹرک جو ہے اچھی الیکٹرک جو ہے وہ آگے پاس کی جائے اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں لگے ہوئے ہیں جی یہ ریکٹیفیکیشن سسٹم ہے تو ریکٹیفیکیشن سسٹم جو ہے چارڈ ڈیوڈ کو ملا کے ریکٹیفائرز بنائے گیا ہے تاکہ ایسی الیکٹرک کو ڈی سی میں کنورٹ کیا جا سکے تو یہاں پہ یہ سسٹم انسٹال ہے اور دیکھیں اگر ان میں بھی کوئی مسئلہ آتا ہے تو یہ فیوز جو ہے وہ جل جاتا ہے یہاں پھر آپ کا گھر کا جو بریکر ہوتا ہے وہ جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے یہاں پھر وہ بار بار ٹرپ کرتا ہے تو اس طرح سے اگر یہ بہت بڑی نشانی ہے اس چیز کی کے ریکٹیفائرز جو ہے وہ خراب ہیں اب یہاں پہ دیکھیں ان ریکٹیفائرز کے بعد انٹیسی سینسر لگایا گیا ہے اور انٹیسی سینسر کا کام بھی جو ہے وہ ایک پوٹیکشن ڈیوائس ہے اگر کسی ویسے کرنٹ کا فرو بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو یہ انٹیسی سینسر جو ہے وہ گرم ہو جائے گا اور گرم ہونے سے یہ باقی کا پورا پی سی بھی بچ جائے گا اور دوبارہ تھنڈے ہونے پر دوبارہ سے یہ پی سی بھی آن ہو جائے گا اور یہ آگے ہے کپیسٹر اور یہ اس کے سوچنگ اور یہ ایک چوپر لگایا گیا ہے اور سوچنگ آئی سی کے ذریعے سے یہ سارا کام جو ہے وہ کنٹرول کیا جاتا ہے اس کے الیکٹرک اس کی وولٹیجز وغیرہ کو کنٹرول کیا جاتا ہے اور اس میں جو ہے وہ ٹی این وائی ٹو سیون سکس پی این آئی سی جو ہے وہ لگا ہوا ہے اگر فیزیکلی میں اس پی سی بی کو دیکھتا ہوں تو دیکھیں یہاں پہ یہ جو کپیسٹر ہے وہ پھول چکا ہے اور دیکھیں اوپر کو آ چکا ہے لیکن اتنا زیادہ محسوس نہیں ہو رہا ہے لیکن اوپر آ چکا ہے مجھے یہاں سے نظر آ رہا ہے اس کے بعد اگر میں اس کے آئی سی کو دیکھوں تو آئی سی بھی فیزیکلی جو ہے وہ پھٹ چکا ہے جی اور اس کے اندر دیکھیں یہ ایک لائن سی آپ کو نظر آئے گی اور بڑی کلیر لائن ہے تو یہ اس کی نشانی ہے کہ یہ پھٹ چکا ہے الگ ہو چکا ہے اور اس میں جو ہے فلیکچوشن بہت زیادہ بڑی آئی ہے جس کی ویسے یہ پھٹ گیا ہوئے اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا جو چوپر ہے وہ تو کہیں خراب نہیں ہوا کیونکہ وہ بھی اپنی جگہ سے بلیک ہو چکا ہے تو میں اس کو بھی چک کر لوں گا تو دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں تو یہاں پہ اگر میں اس کو نزدیک سے دیکھوں تو مجھے یہاں پہ بلیک بلیک سی وہ چیز نظر آ رہی ہے لیکن چانس ہے دیکھتے ہیں کہ کیا یہ چوپر خراب ہوا ہے کہ نہیں ہوا اب یہاں پہ جتنے بھی پارٹس جو ہیں وہ خراب ہوئے ہیں ان سب کو ہم چینج کرتے ہیں اور چینج کرنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ کیا یہ پی سی بی آن ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا تو اور اس کے بعد ہم اس کے ہائی سیڈ اور لو سیڈ کے چیک کریں گے تو چلیں ان کو چینج کرتے ہیں اور پھر چیک کرتے ہیں کہ یہ کیا کام کر رہا ہے کہ نہیں اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا جو کپیسٹر ہے وہ بھی میں نے چینج کر دیا اور اس کے علاوہ اس کا جی آئی سی جو تھا جو سوچنگ آئی سی تھا وہ بھی میں نے چینج کر دیا تو دیکھیں ٹی این وائی آہ ٹو سیون سکس پین تو اس کے علاوہ ٹونٹی ٹو میکرو فیرڈ اور چار سو پچاس وولٹ کا یہ کپیسٹر تھا تو وہ بھی میں نے چینج کر دیا اور یوں اب چیک کر لیتے ہیں کہ کیا یہ پی سی بی ٹھیک ہوا ہے کہ نہیں ہوا اور اس کو چیک کرنے کا طریقہ کیا ہے کیونکہ ہمارے پاس اس وقت ڈسپلی جو ہے وہ موجود نہیں ہے تو یہاں پہ ڈسپلی آتا ہے ڈسپلی موجود نہیں ہے تو ہم نے اس کو مینولی جو ہے وہ چیک کرنا ہوگا کہ ہمارا پی سی بی ٹھیک ہوا ہے کہ نہیں ہوا تو چلیں ہوں اس کو چیک کر کے دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وولٹریز غیرہ عرق صحیح نکل رہے ہیں کہ نہیں نکل رہےistem اب یہاں پہ اس پی سی بی کو میں نے الیکٹرک دے دی ہے تو اس کے اندر دیکھیں ایک لائٹ تو موجود ہے لیکن جو ہے وہ نہیں چل رہی ہے تو ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ یہ کام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا تو اس کے لیے ہمیں وولٹریز چیک کرنے ہوں گے تو سب سے پہلے جو وولٹری So ہم چیک کریں گے اس کے بریج ریکٹی فائر پر ہمیں کتنے والٹیجز مل رہے ہیں تو ایسی ڈی سی والٹ چیک کر لیتے ہیں تو یہ دونوں پوائنٹ پہ ہم چیک کریں گے تو دیکھتے ہیں کیا جی یہ جی ہمیں تری ہنڈر سیونٹین والٹ مل رہے ہیں جو کہ بالکل ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے کہ ہمارا پی سی بھی جو ہے آگے بھی ٹھیک ہونا چاہیے اب اس کے علاوہ ہم چیک کر لیں گے جی یہاں کے والٹیجز تو یہ جو ہمیں کتنے والٹیجز دے رہے ہیں تو دیکھتے ہیں جی یہاں پہ تھری ہنڈر ایٹین والٹ ہمیں آ رہے ہیں جو کہ اس کا مطلب ہے ٹھیک ہے تو اب ہم نے اس کی لو سیڈ کو چیک کرنا ہے اس کے بعد ہمیں سوچنگ آئیسی کو چیک کرنا ہوگا تو یہ دیکھیں اس کی جو یہ چاروں ٹانگی اس طرف ہیں جو ہمارے اس وقت لیفٹ سائیڈ پہ ہیں تو یہ تمام کی تمام سورس پین ہے اور اس کی جو پن نمبر فور ہے وہ اس کی جی ڈرین پین ہے تو ڈرین اور سورس پہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ یہاں پہ کتنے والٹیجز آ رہے ہیں تو یہاں پہ اگر ڈرین پہ ہمیں اور اس کی جو میں آپ کو چوپر دکھا دیتا ہوں تو دیکھیں یہاں پہ یہ چوپر ہے تو یہ دیکھیں یہ پین یہ لاسٹ والی پین اور یہ پہلی پین تو یہاں پہ ہمیں تری ہنڈر فورٹین سیونٹین والٹ ملنے چاہیے اگر یہاں پہ والٹ آ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ بلکل پی سی بی ٹھیک ہو چکا ہے اس کے علاوہ پھر لو سیٹ پہ ہمیں چیک کرنا ہوگا کہ دیکھیں یہ کپیسٹر ہے ای ون زیرو ٹو تو دیکھ سکتے ہیں آپ ای ون زیرو ٹو تو یہاں پہ ہمیں فائی وولٹ ملنے چاہیے اس کے بعد یہاں پہ ایک اور کپیسٹر ہے تو ای ون زیرو ون تو یہاں پہ ہمیں ٹول وولٹ ملنے چاہیے تو یہاں پہ اگر یہ وولٹ آ رہے ہیں دونوں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پی سی بی بلکل ٹھیک ہو چکا ہے اس پی سی بی کو جب میں آن کرتا ہوں الیکٹرک دیتا ہوں تو اس میں سے ریلیز کے آن ہونے کی آواز آتی ہے مجھے تو اس کا مطلب ہے یہ پی سی بی ٹھیک ہو چکا ہے لیکن آپ کی مدد کے لیے میں آپ کو یہاں پہ دکھاتا ہوں کہ ہمیں کتنے وولٹ کہاں پہ ملنے چاہیے تو دیکھیں اگر یہاں پہ میٹر سیٹ کر لیں اچھے سے تو یہ دیکھیں اس وقت میں چیک کروں گا جی ڈی سی وولٹیجز تو یہ دیکھیں جی یہ کپیسٹر نمبر ای ون زیرو ٹو ہے تو دیکھتے ہیں کتنے وولٹیجز ہیں یہاں پہ جی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں فائی وولٹ یہاں پہ مل رہے ہیں تو نظر آ رہے ہیں جی ہاں بلکل نظر آ رہے ہیں جی تو فائی وولٹ آنے چاہیے اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں کپیسٹر ای جو ون زیرو ون تھا اس کو چیک کر لیتے ہیں تو یہاں پہ کتنے والٹیجز ہیں تو دیکھیں جی فیل وولٹ یہاں پہ ہمیں مل رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا پی سی بھی بلکل ٹھیک ہو چکا ہے اور چونکہ اس کی ریلے بغیرہ جو ہیں وہ بھی بلکل آن ہو رہی ہیں آواز کر رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے تو ہمیں یہ سائٹ پہ لے کے جانا چاہیے اور یہاں پہ انسٹالل کرتے ہیں اس کے علاوہ اگر میں یہاں پہ دیکھتا ہوں تو دیکھیں نیوٹل ہے اور یہ اس کی کمپریسر کی ریلے ہیں تو اس کو بھی چک کر لیتے ہیں اور لیکن اس کو ac بنے جاتے ہیں پہلے 엘ی والٹیجز کو چک کرنا ہے تو دیکھتے ہیں کیا ہوا جی تو دیکھیں جی یہ ریلے بھی اس نے آن کر دی ہوئی ہے اور کمپریسر کو جو ہے اس فقت جو ہے وہ وولٹیجز جا رہے ہیں اور کمپریسر جو ہے وہ سٹارٹ لے لے گا تو اس طرح سے ہم چلتے ہیں سائٹ پہ اور دیکھتے ہیں کہ یہ سٹارٹ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے اب یہاں پر ہم دوبارہ جی سائیڈ پہ آ چکے ہیں تو اس کے پی سی بی کو ہم یہاں پہ انسٹال کر دیتے ہیں اور تمام کنیکٹرز کو جو ہے وہ پروپرلی بٹھا دیں گے تاکہ کسی قسم کا کوئی پروپرلی یہاں پہ نہ آئے تو دیکھیں اس کے کنیکٹر ہم بٹھا رہے ہیں تو یہ یہاں پہ اس کے ڈسپلی کا اور اس کے سینسرز وغیرہ لگا دیں گے اور اس کے سکروز وغیرہ اس کے واپس ٹائٹ کر دیئے اب یہاں پہ آنر کہہ رہے ہیں کہ ہم میں سوچھلا کے لگا لوں گا خود ہی تو آپ صرف اس کو ٹیسٹ کر دیں تو ابھی ہم اس کو آن کر لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ پی سی بی آن ہوتا ہے کے نہیں ہوتا اور اس کا ڈسپلی خاص طور پر کام کرتا ہے کے نہیں کرتا اب جی اس کے سوچھ کو آن کیا اور اس میں سے بیپ کی آواز تو آئی ہے چلے دیکھتے ہیں کہ اس کا جو ڈسپلی ہے وہ آ چکا ہے کے نہیں آ چکا تو دیکھیں جی بالکل اس کا ڈسپلی جو ہے وہ آن ہو چکا ہے آپ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا فریزر کا جو ہے وہ temperature اور اس کے refrigerator کا temperature شو کر رہا ہے لیکن refrigerator پہ F1 شو کر رہا ہے تو یہ جو ہی تھنڈا ہو جائے گا تو یہ F1 جو ہے یہاں پہ ختم ہو جائے گا اب یہاں پہ جو compressor ہے اس نے start لے لیا ہے اور اس کے pipe کو اگر دیکھا جائے discharge pipe کو تو وہ بھی گرم ہو رہا ہے اور اس کے اگر condenser pipe کو اوپر سے دیکھا جائے تو وہ بھی گرم ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو freezer ہے یا fridge ہے وہ بالکل ٹھیک ہو چکا ہے اور وہ properly اس نے function کرنا شروع کر دیا ہے